کیا پاکستان ایک خوشحال ملک بن سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کئی لوگ، انکلوڈنگ جو فورنرز ہیں، کئی لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ اس ملک میں اتنا زرخیص ہے اور اتنی مادمیات ہیں اور اتنے لوگ بھی ملک سے بائن ہیں جو کہ کماغے بھیجتے ہیں اس کے باوجود اس ملک میں اتنی غربت اس قصیر تعداد میں کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، ہے تو یہ سوال معیشت کے لوگوں کے لئے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بلکل سامنے دکھائی دے رہے ہیں آپ کسے بھی مارکٹ، کسے بھی جگہ آپ چلے جائیں آپ مجھے بتائیں کہ سوائے اگری کلچرل پروڈکٹس کے یا کچھ اور گریلیو استعمال کی چیزوں کے کتنی فیصد چیزیں ٹاپیوں سے لے کے، ڈیکوریشن پیسز سے لے کے، کپڑوں سے لے کے اور ہر قسم کے الیکٹرونک سے لے کے کیا اس ملک کی بنی ہوئی ہیں کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ دنیا کی مختلف ملکوں کی طرح پاکستان کی مارکٹیں بنیادی طور پر باہر کے ملک، خاص طور پر چین کا ایک کھوکہ ہے اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے جب آپ کی مارکٹس میں اتنا زیادہ باہر کا مال ہوگا اور آپ خود یہ مال نہیں بنا رہے تو ظاہر ہے کہ ملک میں جب چیزیں بنیں گی نہیں تو ایمپلائیمنٹ کیسے ہوگی اور نوجوان پڑے لکھے کہوں جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اس طرح کی معیشت کیوں اپنا رہے ہیں ایک اور چیز جو بڑے آرام سے سامنے ہی دکھائی دیتی ہے یہ مارکٹوں میں تھوک کے حساب سے ہیوچ کونٹیٹی میں بظاہر سمگلڈ مال امپورٹڈ مال ہے اور یہ سمگلڈ مال مختلف سورس سے آتا ہے کچھ سمندری رستے سے کچھ ائر رستے سے کچھ آس پاس کے ملکوں سے اور اس میں مثلاً ٹرانزیٹ ٹریٹ آپ نے افغانستان کے ساتھ کی آرڈر بظاہر اس کا ہے وہی چیز دوبارہ سمگلوں کے واپس ادھر بکنی شروع ہو گئی اس میں ایران کے بورڈر سے بلکستان میں تیل ہو گیا اور اگر آپ ان دو چیزوں کو یہ گوھر سے دیکھیں اور جو سمگلڈ کے دھرو چیزیں آتی ہیں مختلف طریقوں سے ان کا والیوم اتنا زیادہ ہے اور اوورال اکانومی میں کہ آدمی حیران ہو جاتا ہے کئی لوگوں کا یہ خیال ہے کہ ہمیں ٹرمپ کی طرح کچھ ٹریفز ایریکٹ کرنے چاہیے ہیں اور ہمیں میک شور کرنا چاہیے کہ ہماری لوکل انڈسٹری جو ہے وہ ایک ہائی ٹریف باہر سے وہ پروٹیکٹ ہو سکے لیکن کئیوں کا خیال ہے کہ جو تھوڑی بہت ترقی کا ریٹ ہو رہا ہے وہ بھی تھوڑا ہو جائے گا چونکہ اتنی انویسمنٹ اتنی زیادہ مختلف قسم کی چیزوں کی بنانے کے لیے ہمارے پاس اپنے ریسورسز سے نہیں ہوگی اور اتنی تعداد میں ایکسپرٹ انٹرپرنرز اور ایکسپرٹ انجینئرز اور ایکسپرٹ ایوریتنگ ہمارے پاس شاید موجود نہیں کہ ہم اتنی بڑی تعداد میں چیزیں پیدا کرسکیں یہ الادہ بات ہے کہ اس سمگلنگ کو ہم ضرور روک سکتے ہیں اور سمگلنگ کو روکنا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے پروائیڈڈ کے ہمارے جہاں یہ چیزیں فائنلی بکتی ہیں وہاں ہمارا ایک سٹرانگ پریزنس وہاں ہو جو کہ میک شور کرے کہ ان کی پر ٹیکسیشن لاغو ہو یہ ضرور ہے کہ اس سے کچھ چیزیں مہنگائی جو ہے وہ تھوڑی بہت بڑے کی ایک اور چیز جو دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بجائے اگری کلچر پروڈکشن جو ہے وہ ریڈیکلی اے کنٹری گیٹس ایجوکیٹڈ اور اس میں روڈز اور ہر چیز بن رہی ہے بجائے اس کے کہ ہم موڈن ایرہ میں آئیں اور ہماری کی اگری کلچرل کپیسٹی بہت ریڈیکلی بڑھ جائے ایسے ایسے باغات ایسے ایسے چیزیں جو کہ ڈیکیڈ سے وجود تھیں وہ بھی اگری کلچرل پروڈکشن کا یہ حالت ہے کہ کبھی ہم سبزی کہیں ساتھ والے ملکوں سے منگوا رہے ہوتے ہیں اور کبھی ہم کچھ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ بہت ہی خطرناک بات ہے رورل پاورٹی میں ایک بڑا ایشو جو ہے رورل ایریا سے جو اربن ایریا میں آتے ہیں اس کا ایک اگر آپ ان سے سوال پوچھیں اپنے گریلوں ملازمین جو گرہویں تو آئے ہوئے ہیں آپ ان سے ایک سوال پوچھیں کہ آپ کیوں ادھر آتے ہیں تو وہ اکثر یہی کہیں گے آپ کو کہ ہم وقتاً فقتاً کام کرنے کے لیے آتے ہیں کہ ہم مقروض ہیں یا اس طرح ہیں مین پرابلم یہ ہے کہ آپ کی ویلیجز میں صحیح معنوں میں کیش اکانومی نہیں ہے ابھی بھی حصے اور اس طرح کی چیزوں پر بیس جو برانہ سسٹم ہوتا تھا وہ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کچھ اپنی فنینشل سسٹم کو اس طرح سے بنایا ہوا ہے کہ دہات سے پیسہ شہر میں شہر سے بڑے شہر لاہور اور اس طرح کے بڑے شہروں میں اور وہاں سے بینکنگ سسٹم کرتے 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 کراچی میں اور کراچی سے ماشاءاللہ ملک سے باہر ہے تو یہ اس طرح کا سلسلہ جو ہے یہ پنجاب کی اکانومی کے لیے اور دہاتوں کے اکانومی کے لیے چاہے وہ سندھ کے ہوں چاہے پنجاب کے ہوں کے پی کے ہوں جس کے بھی ہوں یہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے کہ روری ایریا سے اتنا زیادہ فلائٹ کیپٹل ہو اور ہمیں یہ تو ہیں کہ یہ پھر ہمیںیں اور سنگی بڑے شرع کرتے ہیں جو کہ سینٹرلائزڈ اتنے نہ ہو اور جو کہ لوکلی بھی چل سکتے ہوں ان سماؤلر روری ایریاز اور کئی ایک سے زیادہ اس طرح کے بینک سجہ ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ پانی کا پرابلوم جس کا تعلق دنیا کے موسم کے ساتھ بھی ہے اور ہماری ایک کمزور قسم کی پولیسی وارٹ کی پولیسی جو کہ بڑا انٹیمیتلی ریلیٹیڈ ہے to our weak کشمیر پولیسی افیکٹیو نہ ہونا چاہے ہم کتنی بھی اٹنشن دے that also needs a review اور خاص طور پہ پنجاب اور سنگ کی اکانومی کے لیے کشمیر اور وہاں سے آنے والے دریاؤں بڑے اتنے اہم ہیں کہ اسے کسے بھی باتوں کے مذاکرات یا کسے بھی پی سبرچر یا اس طرح کی کسے چیز کے لیے قربان نہیں کیا جا سکتا اور ایک اگریسیو اپروچ ٹو وارٹر جو ہے وہ رکھنی بڑی ضروری ہے پھر آف کورس ہمارے وارٹر ویس جو ہیں وہ بھی کوئی پراپرلی لائن نہیں ہیں ہمارا وارٹر منجمنٹ سسٹم بھی جو ہے وہ بھی کرپشن سے بھرا پڑا ہے اور اکثر ہمیں سن سے اور ادھر ادھر سے اطلاعات آتی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نئے ڈیم نہیں بن سکتے چونکہ وارٹر منجمنٹ لوور ڈاؤن ان دا انڈیس اور لوور ڈاؤن ان دا سٹریم جو ہے وہ اچھی نہیں ہے اور لوگ جو ہیں وہ پھر پروٹیسٹ کرتے ہیں کہ ہمارے حقوق جو ہیں وہ سلک کیے جا رہے ہیں ایک اور چیز جو امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر ہم لوگوں نے جو کہ ارلیئر جنریشن کے ہیں ہم نے پاکستان میں ایسا پاکستان بھی دیکھا ہوا ہے جہاں سوائے منٹ کمری کے نائس کے بسکٹس اور چند کھدڑ کے ٹائپ کے لٹھے کے کچھ کپڑے اور اس طرح کی گڑے کی دوریں اور کوئی نیا نیا گھی بناسپتی جسے لوگ شرم سے استعمال کرتے تھے ہم نے وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے اور وہ وقت بھی دیکھا ہوا ہے جب چیزوں کو تھیلے میں ڈالنا بھی ایک مسئلہ ہوتا تھا چونکہ جوٹ کے تھیلے ہوتے تھے اور اس طرح پلاسٹک سے بھی نہیں آئے تھے اور وہ کیڑوں کو دور رکھنا اور اس طرح کی ڈیلی مسائل جو ہیں وہ ہم نے دیکھی ہوئے ہیں اسی طرح ایکوپمنٹس جو ہوتی تھیں ان کے اندر بہت زیادہ میٹل یوز ہوتا تھا وہ بڑی بھاری ہوتی تھیں اور سو آن سو اس حساب سے دیکھا جائے تو ملک کے اندر اب کافی آگے سے زیادہ پروڈکٹس بن رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سوچ ٹھیک نہیں مثلا اکثر کہا جاتا ہے کہ اس سال ہم اتنے اورنجز ایکسپورٹ کر دیں گے یا اتنا ہم اس سال اتنے عام ایکسپورٹ کر دیں گے اب مجھے بتائیے کہ عام ایکسپورٹ کرنے سے یا اورنجز ایکسپورٹ کرنے سے کیا اتنا فائدہ ہوگا جتنا ایک تھرٹی ملین ڈالر کا ایک جیٹ آپ نے یا آپ نے پانچ لاکھ کار ایکسپورٹ کر دیں آبیسلی وہ نہیں ہوگا وہ کیپٹل ہے یہ تھوڑا سا ہے اس کا صرف یہی نتیجہ ہوتا ہے کہ نہ کوئی کام کا کنوں ہمیں ملتا ہے سردیوں میں اور نہ کوئی کام کا عام تازہ مل سکتا ہے ہمیں گرمیوں میں سوائے جو پیک سیزن ہو جب پروڈکشن بہت زیادہ ہو اور کمال کی بات ہے کہ ہم ہمارے اندر ملک میں گوشت اتنا مہنگا ہے پروٹین ڈیفیشنسی ہے ملک کی کمی ہے اس کے باوجود ہم انیمولز بھی ایکسپورٹ کرنے کے لیے تیار لیسنس ایشو کر دیتے ہیں اور تنگز لائک تار سو بنیادی طور پہ دیر اس نو پلیننگ جو لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری لگانا کتنا مشکل ہے ابھی ہمارے کئی دوست ہیں جو کہ فیکٹوریاں لگانے کی انہوں نے ٹھانی تو ابھی فیکٹوری لگی ہی نہیں تو کوئی ستارہ اٹھارہ حکومتی محکمی جو ہیں ان کے اہلکار وہاں مٹرگش شروع کر دیتے ہیں اور ہر ایک کی اپنی ڈیمارڈ ہے اور کئی بار تو لوکل سیاسی پارٹیاں جو ہیں وہ بھی اس طرح کے بتے مانگتی ہیں کئی جگہ پہ ابھی کچھ دن پہلے مجھے ایک صاحب جو کہ ہمارے سندھ میں کسے آئل کمپنی جو ایکسپوریشن ہو رہی ہوتی ہے گیس ایکسپوریشن ہو رہی ہوتی ہے وہ بتاتے ہیں کہ بقاعدہ کارٹیلز بنے ہوئے ہیں اور یہ بقاعدہ آئل کمپنیز جو ہوتی ہیں انہیں پرائیویٹ لوگوں کو جو وہاں کے علاقے کے بڑے ذمہ دار گنڈے یا اس طرح کی کوئی انہوں نے سسٹم بنایا ہوا ہے انہیں بڑے کروڑوں کے حساب سے انہیں پیسے بقاعدہ ریگولرلی دینے پڑتے ہیں جس کا نہ کوئی حساب ہے نہ کوئی گورنمنٹ کچھ اس کے بارے میں کرتی ہے اور وہ بقاعدہ پیمنٹس ہوتی ہیں اور اس طرح کی پیمنٹس جو ہیں یہ سب کو نون ہے یہ سب کو نون پیمنٹس نہیں ہے لیکن آبیسلی یہ ملک کے اندر گیس اور تیل کی ایکسپوریشن رکھیں گی اسی طریقے سے ہم کئی بار کنسیشنز جو ہوتے ہیں ایکسپوریٹری جو کہ منرلز کے ہوتے ہیں ہم کئی بار ایسے گروپس کو دے دیتے ہیں جو کہ جن کا ویسٹڈ انٹریسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے کوئی اور نہ نکلے مثلا ایک کنٹری بڑا میجر آئل پروڈیوسر ہے آپ ان کے افراد کو کنسیشنز دے رہے ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ انہیں کوئی خاص دلچسپی نہیں وہاں سے کوئی تیل گیس نکالنے کی چونکہ کہ آپ بہت زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو اس طرح کا جو صورتحال ہے وہ ریپورٹ کی جاتی ہے لوگوں نے بقاعدہ ریپورٹ کیا ہے ان دا پاس کہ ہمارے ایک نیبر ملک جو کہ آئل پروڈیوسر ہے اس کے بارڈر کے قریب ڈریلنگ ہوتی ہے اور ڈریلنگ جو ہے وہ اس میں کچھ مل جاتا ہے اور پھر وہ کمپنیز جو ہیں وہ اکراس تا بارڈر کوئی کنٹریک کر کے پیسے لے کے بس ہمیں نانوں کر کے بھاگ جاتی ہیں اور اس طرح کا یہ غیر انڈیسپلن اور یہ کچھ کرنا یہاں پریشیس ٹونز بھی ہوتے ہیں کول بھی ہے اور ہر چیز میں پرابلم ہے اور that is why کہ نیشنل ڈیویلپمنٹ وہ نہیں ہو سکتی سیکنڈ جو ایک اور پرابلم ہے وہ ہے ہائی ٹیک ڈیویلپمنٹ چیزیں جو قیمتی ہیں جو انڈے کی ایکسپورٹ سے آپ کو زیادہ مل سکتا ہے یہ چیزیں جنرلی سپیکنگ سارا ہائی لیول آف سکل کو ریکوائر کرتی ہیں اور اس کے انٹرپرنورس بھی بڑے ہائی لیول اس لیول کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑتا ہے you cannot just wait کہ یہ آپ کے آس پاس پھریں مجھے کوئی شخص ایک واقعہ بتا رہا تھا کہ ایک خاتون تھی تو وہ پاکستان میں کوئی خاص قسم کی ٹیکنالوجی لانا چاہتی تھی جو میں ذکر نہیں کروں گا اور وہ ٹیکنالوجی ہمارے پاس نہیں تھی مجھے کوئی خاص قسم کی ٹیکنالوجی لانا چاہتی تھی تو چونکہ وہ خاتون امریکہ سے بلانگ کرتی تھی اور جو اس زمانے میں امریکہ کے ہائر لیول کے جو بندے تھے ان کے ساتھ اس کا ظاہرہ اٹھنا بیٹھنا تھا امپورٹنٹ عورت تھی تو ہم پاکستانی نزاد غالباً تھی تو جب وہ ادھر آئی تو پاکستان گورنمنٹ میں ظاہرہ پذیرائی انہیں کرنی پڑی لیکن یہ دی سیم ٹائم جو ہمارے کئی لوکل سو کال ٹیکنوکریٹس حضرات تھے ان کا دل تھا اسے بڑا آنر کر دیا جائے اور اس کی پروپوزز کو امپریکٹیکل ڈیکلیر کیا جائے تاکہ کل کہیں یہ اتنے انفلنس کے ساتھ اور ساتھ ڈگریاں شگریاں بھی کافی ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ ہماری نوکری ہی لے لے اور بقائدہ سیکٹری حضرات کو کہا گیا کہ یہ اہمی ہے یہ ہے وہ ہے اور وہ پھر اس خاتون نے جا کے کس ایوپین کنٹری میں وہ انویسمنٹ کی اس طرح کے باقیات سے بھر پڑا ہے کہ اٹھا کے انویسمنٹ نہیں کرنے دی جاتی اسی طرح کوئی باقیات بیان کر رہا تھا کہ ایک سرکتی اسٹ ایشیا کی کمپنی نے کہا کہ آپ کے فلا فلا ڈیمز جو ہیں ان میں ہم اس طرح کا ایک سسٹم لگا دیتے ہیں کہ دگنی پروڈکشن ہو جائے گی نہیں کسی پانی سے آپ ہمارا اتنے سال کے لیے آپ کنٹریکٹ کریں کہ آپ ہم سے بجلی خریدیں گے یہ ہے وہ ہے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ آگے نہ چل سکی چونکہ ظاہر ہے کہ اور انہوں نے کہا کہ ہم انویسمنٹ بھی ہم ساری خود کریں گے تو یہ جو چیزیں ہیں ان میں ٹھیک ہے اس میں ٹیکنیکل پوائنٹس ہوتے ہیں کہ یہ چیز ہماری نیشنل سٹریٹیجی کے حساب سے نہیں ہوتی ہے لیکن جنرلی سپیکنگ جنرلی سپیکنگ تو صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ اگری کلچر کو بھی نہیں ڈیویلپ کریں گے اس میں انٹریس نہیں لیں گے اگری کلچر میں لاسٹ ریجیم جس نے سنجید کی سے انٹریسٹ لیا ہے وہ ایوک خان ریجیم تو میں نے نہیں دیکھا کہ اس کے بعد کسی ریجیم نے بہت زیادہ انٹریسٹ ان اگری کلچر لیا ہو اور پچھلے کوئی بیسک سال سے تو یہ نگلیکٹڈ ہے آلموسٹ زیادہ دلچسپی اگری کلچر ایریاز میں بھی لوگوں کو ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے پتا چل جائے کہ پہلے سڑک کہاں سے بننی ہے یا ہم نے بنانی ہے تو وہ آس پاس کی زمینیں خرید لیے جائیں تاکہ ان کی قیمت بڑھ جائے بعد میں دکانیں پلازے یا جو چیز کوئی ہوگی تو ہم بنا لیں گے اب دیکھیں پاکستان جیسا ملک اور وہاں عام ایک عام ایک اچھا عام جو کہ سیر میں دو یا تین ہیں وہ اسی اسیر پہ کا ایک عام ہو اور دلچسپ بات یہ ہے کہ ملک کی ٹریری کس طرح بھر سکتی ہے جبکہ اسی روپے کا عام ہو بیس روپے کا کنوں میں اچھا بکرا ہو اور آپ جو ہنگری کلچر سیکٹر میں آپ ٹیکسی کو ہی نہیں لگایا ہوا ہے اسی طرح ہمارے جو شاپس اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں بڑا بزنس دنیا میں ہوتا ہے آپ نے کئی جگہ پھر ان کے اوپر فکس ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں جو کہ اتنے زیادہ نہیں ہیں اور خیال کیا جاتا ہے کہ چونکہ کلچر لابی کا بھی ایک بہت بڑا پریٹیکل گروپ ہے اور بزنس لابی کا بھی بہت بڑا گروپ ہے تو یہ ٹیکسیشن نہیں ہے تو باقی ٹیکس پھر کس پہ لگا باقی ٹیکس لگا جس بچارے نے کوئی تھوڑا بہت سامنے اس کی انکم ہو گئی یا کوئی چیز خرید رہا ہے یا کوئی اس طرح کر رہا ہے یا کوئی غلطی سے بجلی کہیں استعمال کر بیٹھا ہے یا اس نے کوئی دوائی لینی ہے اس کی اوپر بھی سیز ٹیکس ہے ایک بچہ جو نیا پیدا ہوا ہے اس کے ڈائپر کے اوپر بھی ٹیکس ہے اور پھر بتایا جاتا ہے ٹی ویوں پہ کہ جی ملک میں تو کوئی ٹیکس ہی نہیں دیتا اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ چار ٹریلین پوائنٹ ٹریلین کے ٹیکس بھی گٹھے ہو گئے ہیں تو اس میں وہی مسئلہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ ملک میں یہ سمگلنگ جو ہے اس کے اوپر پراپر کنٹرول کریں اور آپ پراپر ٹیکس لگائیں اور یہ سمگل مال نہ آسانی سے آنے دیں اور ملک کے اندر بھی یہ جو امپورٹڈ کے چیزیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں آپ تھوڑا سا اس کے اوپر ٹیکس لگائیں تاکہ آپ کے پاس اتنے پیسے تو ہو جائیں کہ آپ ملک کے اندر کوئی فری ایڈوکیشن کر سکیں یا فری ہیلتھ کر سکیں اور مجھے یقین ہے کہ چھ سات سو ارب روپیہ ان میر سے حاصل ہو سکتا ہے جو کہ سوشل ویل فیر کے لیے اور اس طرح کے پروگرامز کے لیے یوز کیا جا سکتا ہے اور کوئی دنیا کی چیز ہمیں روکتی نہیں ہے کہ ہم ملک میں ٹیکنالوجی کو کریں اب مسئلہ یہ ہوتا ہے ٹیکنالوجی ٹرانسفر میں کہ ظاہر ہے کہ باہر تو ایک بندہ بڑا ہائیلی کوالیفائیڈ آگیا لیکن لوکل اگر ادھر بیٹھا ہوا جس نے اسے ریسیو کرنا ہے جس نے اس کی بات سمجھ نہیں ہے وہ اگر ایک نون ٹیکنیکل آدمی ہے یا ایک ٹیکنیکل آدمی ہے لیکن دھتو قسم کا ہے اور کوئی اتنا آئی آئی کیو نہیں آئی یہ ہے وہ ہے تو یہ تو آپس میں پیرنگ نہیں ہو سکتی یہ تو چیز چالی نہیں سکتی اب میں اگر یہ کہوں کہ پاکستان میں جو ٹوٹل نمبر اور ٹائپس آف میڈیسنز اور ٹائپس آف سرجیکل امپلانٹس اور ٹائپس آف ڈیوائسز الیکٹرونک جو میڈیکل ہیں اور سمتنگ ہے اس کا ٹین پرسن بھی پاکستان میں ریجسٹرڈ نہیں ہے جس کی وجہ سے ملک کی جو الوپیتھی ہے وہ فل فورس پہ کام ہی نہیں کر سکتی چونکہ وہ ریجسٹرڈ نہیں ہے اور اگزیمپل آپ کی یہ کرونا کوویڈ وائرس ہے فر اگزیمپل کئی چھٹ چھٹی دوائیاں بہری سٹر نے بھو گئی اس طرح کی اور دوائیاں ہیں چار پانچ جو کہ کوئی فیفٹین پرسن کوئی ٹوینٹی پرسن کوئی تھرٹی پرسن ریڈکشن ان ڈیتھ ریٹ کرتی ہیں ان کوویڈ پیشنٹ یا کسی نے وہ امپورٹ کی کسی نے کوئی کہا ہے کہ میک شور کہ ہم کریں گے ملک میں کسی نے کوئی کہ وہ خود آئیں گے تو وہ کہیں گے کہ اس غریب ملک میں بھی ہم جو ہیں اتنے لو ریٹ پر ہم آپ کو دیتے ہیں تو اس طرح تو نہیں چیز آ سکتی ہے ہمیں دوست بتاتے ہیں جو امریکہ میں ہیں چائنہ جو آج کافی پاور ہے انہوں نے اپنے سٹوڈنٹس آج سے تیس سال بیس سال پہلے بڑی ہیوز تعداد میں یورپین یونیورسٹیز امریکن یونیورسٹیز میں چیزیں سیکھنے کے لیے وہاں بھیجے اور ہر قسم کی اپنا جہاں جہاں کئی بزنسز گلوز ہو رہے تھے جو پلانٹس تھے وہ پلانٹس بقاعدہ پورے کے پورے خریدے اور وہ اپنے ملک میں لے گئے اور ان چیزوں کو سٹڈی کیا اور اس طریقے سے ملک کو آگے بڑھایا ہمارے ہاں کیا ہے کہ ایک دور آیا کہ جس میں شور مچ گیا کہ نہیں جی اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس دنیا ہمارے پاس پی ایش ڈی تھوڑے ہیں تو ہر قسم کے لوگ جو ہیں جو ٹیچنگ سے بور ہوئے پڑھے ہیں باہر جانا چاہتے ہیں اور ڈگریوں بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں چاہے اس فیلڈ کی ضرورت ہے نہیں ہے ملک میں یا اس کا کسے لوکل ٹیکنالوجی کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ جب ایکشن بھی کرتے ہیں تو اٹھا کے ٹیکنالوجی کی طرف تو اس کا یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بندہ جو ہے اسے لوکل کس کے ساتھ لنک کرنا چاہتے ہیں کہ اس جو جو علم حاصل کر رہا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جائے سو یہ ایک عمومی سی صورتحال ہے آف بیڈ اکانومی یہ ضرور ہے کہ ہمیں ایک اور پرابلم بھی ہے ہمارے نیبر میں ایک ملک ہے جس کا نام ہندوستان ہے جو کی زینی طور پہ ایکسپٹ ہی نہیں کرتا پاکستان کو بلکہ وہ زینی طور پہ کچھ اس طرح کا مائنڈ سیٹ ہے کہ کچھ ہائی کاسٹ ہندوز جو ہیں وہ اپنے ملک میں ہر کٹیگری آف لوگوں کو منٹلی ایکسپٹ نہیں کرتے ایز ایکول تو اور خواہش ان کی بڑی ہے کہ ایسٹ کوسٹ آف ایفرکا سے لے کہ ساؤت ایسٹ ایشیا تک ہمارا انفلنس ہو جائے اور یہ پاکستان کہاں سے آیا ہے اسے جلدی ختم کیا جائے اور اس طرح کی سوچ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ڈیفینس سپنڈنگ کرنی پڑتی ہے جس سے ظاہر ہے کہ مسئلہ ہے پھر اوپر سے ہمارے ملک میں ایک سیاسی سسٹم ہے یہ سیاسی سسٹم جو ہے اس میں یہ بھرتی کلچر کو گیو رائز کرتا ہے بھرتی کلچر سے سٹینڈنگ ایکسپنسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں آپ ڈیولیمنٹ کے لیے کچھ نہیں کر سکتے ہیں تو ایک وشیس سرکٹ ہے جس سے آپ نکل نہیں سکرے اور نقصان جو ہمارے انیمیز ہیں نیکس ڈور وہ بڑی سپیڈ سے اپنی ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہے ہیں اور ہم بیکوز افتیس ہم نہیں کر سک رہے اور ایکنومکلی ڈیسیبلڈ ہوتے جا رہے ہیں خدا نہ خواستہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ ہمارے جو کچھ ساتھی میڈریس میں یہ وہ جو ہمیں ہلپ کرتے ہیں وہ بھی نہ کر سکیں اور ہم مکمل طور پر فنینشلی اور اس کے بعد ایون ملٹریلی جو ہیں بہت زیادہ کمزور ہو جائیں اور ہلپ لیس ہو جائیں تو ایچیس ویری امپورٹنٹ کہ ہم ملک کی ایکنومی جو ہے اس کو بہتر کریں ملک کو کوشش کریں کہ اس کو امیر بنانے کی کوشش کریں اور ظاہر ہے کہ ایک سی ایس ایس آفیسر سی ایس پی آفیسر آبیسلی اس کی اتنی استعداد نہیں ہوتی کہ وہ کچھ فیلڈز آف آدمیسٹریشن کو سمجھ بھی سکے یہ کہنا کہ جی بڑا ایکسپوئیر ہو گیا ہے کبھی اس وزارت میں بھاگ رہے ہیں کبھی اس میں پوسٹنگ ہے کبھی اس کے سیکٹری ہیں کبھی اس کے سیکٹری ہیں that's not good enough we have to develop خاص دور پر when it comes to industries when it comes to agriculture we have to have very experienced people جو کہ پوری طرح سمجھتے ہوں بات کو کہ یہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا کیا ہمیں چاہیے تاکہ یہ ملک آگے چل سکے so یہ کچھ خیالات ہیں جو کہ کام آدمی کے خیالات ہیں یہ خیالات کسے expert کے خیالات نہیں ہیں لیکن اگر یہ صورتحال رہی کہ آپ ایک باہر کے ملکوں کا آپ کی مارکٹیں باہر کے ملکوں کا بیکائی کا ایک کھوکھا ہے اور اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ بس فارن ایکسچینج جو بچارے یہاں سے تنگ آ کے باہر جاتے ہیں اور بھیجتے ہیں آپ وہ فارن ایکسچینج لیتے ہیں اس کے بعد آپ کھوکھا بن جاتے ہیں باہر کے ملکوں کا آپ کی کوئی منفیکچرنگ سٹریٹیجی کوئی نہیں آپ زیادہ سے زیادہ کوئی پنکھے بنا لیتے ہیں کوئی چھوٹے موٹے ڈیزر کولر کوئی پیشش بنا دیا کوئی باہر سے مال لے کے کوئی اسے ذرا منفیکچر کر دیا راو مٹیریل لے کے آپ راو مٹیریل خود بنایتے ہی نہیں ہیں آپ کی میٹالرجی بھی جو ہے وہ بھی بڑی پریلمنری سی ہے آپ کے یہاں یہ صورتحال ہے کہ سوائے اس کے کہ کوئی آپ کا کوئی الیکٹرونک کی چیز کوئی ذرا کمپلیکیٹڈ یا خراب ہو جائے اور انلیس وہی کوئی ریلیونٹ کرنٹ برینڈز نہ ہو آپ کو نہ کوئی پارٹس ملے گا نہ کوئی بندہ ملے گا کہ جو اسے ٹھیک کر سکے اور اسے سمجھ بھی کوئی نہیں ہے میں چند ادھر ادھر وہ کر رہے ہیں ہماری الیکٹرونکس بڑی ویک ہے اور انڈسٹری کے یہ ویک ہونے کا اور فارمیسیوٹیکل انڈسٹری کا ویک ہونا اور انڈسٹری کا ویک ہونا اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو کیمیسٹری ہے ہمارے ملک میں جو فیزکس ہے ہمارے ملک میں جو میٹللرژی ہے اس کا اتنا سٹینڈرڈ نہیں ہے وہ انڈسٹری کے ساتھ اتنی لنکٹ نہیں ہے اس کی کوئی ریسرچ اس کا لیول اتنا نہیں ہے کہ وہ اٹھا کے آگے سارے ملک کو کر سکے آج اتنے سال ہو گئے ہیں آج بھی جرمنی میکینکل چیزوں میں اور کیمیسٹری میں ایک ایک لیڈر ہے الیکٹرونکس میں یورپین کنٹریز ہوتے تھے اب چائنا بھی ایک لیڈر ہے سو یہ چیزیں کو یہ نہیں ہیں کہ یہ کوئی جنہوں نے آکے کی ہیں یہ چیزیں ہمارے سامنے سیکھی ہیں ایک وقت ہوتا تھا کہ چین کی ایکسپورٹ ہمارے ہاں کیا ہوتی تھی تالے ہوتے تھے یا کوئی کھلونے ہو گئے یہ ہوا کرتے تھے اب ہمارا ہر لیپ ٹاپ ہماری اکثر ماشینے جو ہاں وہ چین کی بنی ہوئی ہاں so with this i end my anguished talk about encouraging local production and trying to bring some money into the rural areas and to safeguard the water resources the agricultural resources and intellectual resources of pakistan شکریہ